اسلام علیکم پشلی ایک ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ سے کوئی اپنی ویڈیو چیٹ ایکسیڈنٹلی دیلیٹ ہو جاتے ہیں یا ویڈیو چیٹ ایکسیڈنٹلی دیلیٹ ہو جاتی ہے تو آپ اس کو کس طرح سے ریکور کر سکتے ہیں لیکن آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب بھی کوئی آپ کو میسج کرتا ہے آپ کا دوست یا آپ کا رشتدار اور میسج کرنے کے بعد وہ فوراں سے دیلیٹ کر دیتا ہے لیکن آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھائی اس نے کیا میسج کیا ہوگا تو اس میسج کو ہم کس طرح سے ریڈ کر سکتے ہیں وہ بھی کوئی تھرڈ پارٹی اپلیکیشن یوز کیے بغیر تو آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے تو میرا نام عبد شاہین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شاہین آن لائن تو اگر آپ نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکان نال نوٹفکیشن پر کلک کر دیں تو ہم کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ اور چلتے ہیں موبائل سکرین پر تو ابھی ہمارے پاس دو موبائل ہیں ہم اس پہلے موبائل سے دوسرے موبائل پر میسج کرنے والے ہیں ہم نے یہاں پر کوئی بھی میسج کر دینا ہے ہم ہائی لکھ دیتے ہیں یا ہیلو لکھ دیتے ہیں اور یہاں پر اس کو سینڈ کر دیتے ہیں ابھی ہمارے پاس ان دونوں میسجز کے نوٹفکیشن آ چکے ہیں تو ہم نے اب اس چیٹ کو اوپن کرنا ہے اور یہاں سے پہلے موبائل سے یہ سارے میسجز ہم نے دیلیٹ فور ایوری من پر دیلیٹ کر دینا ہے تو یہ میسج ہم نے دیلیٹ کر دیئے ہیں یہ میسج ہماری دوسرے موبائل سے بھی دیلیٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میسج واز دیلیٹڈ تو اب ہم نے اسی موبائل کی سیٹنگ میں جانا ہے ایک چھوٹی سی سیٹنگ ہم نے کرنی ہے تو ہم یہاں سے سیٹنگ پہ کلک کریں گے اس کے بعد ہمیں نوٹفکیشن نظر آ رہا ہے تو ہم نے نوٹفکیشن پہ کلک کر لینا ہے تھوڑا سا اسے سکرول ڈاؤن کریں گے تو ہمیں ایک اپشن مل جاتا ہے ایڈوانس سیٹنگز کا تو ہم یہاں سے ایڈوانس سیٹنگ کو سیلیکٹ کر لیں گے ابھی ہم ایک اپشن نظر آ رہا ہے نوٹفکیشن ہسٹری تو ہم نے اس کو اوپن کرنا ہے تو بائی ڈی فالٹی آف ہوتا ہے تو ہم نے اس کو on کر دینا ہے ہم نے اس کو on کر دیا ابھی ہم دوبارہ سے میسج کرتے ہیں میں یہاں پہ اپنا نام لکھ لیتا ہوں عابد اور ایک اور میسج کر دیتا ہوں کیا ہو رہا ہے یا how are you اس طرح کا کوئی ایک میسج کر دیتے ہیں فار ایک ایسیمپل میں how are you یہاں پہ لکھ دیتا ہوں سپیلنگ میرے خیال میں غلط ہو گئے ہیں تو یہاں پہ میں نے یہ میسج دونوں سینڈ کر دیا ہیں اس کے بھی نوٹفکیشن آ چکے ہیں تو اب ہم نے دوبارہ اس کی چیٹ میں جانا ہے اور اوپن کر کے ان میسجز کو چیک کرنا ہے اور پہلے موبائل سے اس کو delete for everyone پہ ہم نے delete کر دینا ہے اب ہم نے وہی پروسیجر repeat کرنا ہے ہم نے اس کی سیٹنگ میں جانا ہے اس موبائل کی سیٹنگز میں جانا ہے سیٹنگز میں جانے کے بعد ہم نے نوٹفکیشن کو سیلیکٹ کر لینا ہے اور دوبارہ advance سیٹنگ پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ نوٹفکیشن ہسٹری پہ کلک کرنا ہے ابھی ہمارے سامنے یہ نوٹفکیشن نظر آ رہے ہیں تو ہم نے whatsapp کو یہاں پہ سیلیکٹ کرنا ہے تو یہ دونوں میسجز جو ہم نے وہاں سے چیٹ سے delete کر دی ہیں وہ یہاں پہ show ہو رہے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جو دونوں میسج delete کیے تھے وہ یہاں پہ show ہو رہے ہیں اب ہم یہاں سے کوئی دوبارہ کوئی ایک میسج کر لیتے ہیں میں ابھی یہاں پہ لکھ لیتا ہوں کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے اسی طرح میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں dear friend تو اب یہ دونوں میسج ہم نے send کر دینا ہے ان کے بھی نوٹفکیشن آ چکے ہیں ہم نے دوبارہ ان کو select کرنا ہے اور delete for everyone پہ delete کر دینا ہے اس کی چیٹ سے ہم اس کو check کر لیتے ہیں تو یہ یہاں سے بھی ہم دیکھیں گے کہ delete ہو چکے ہیں تو اب ہم نے دوبارہ settings بے جانا ہے وہی procedure repeat کرنا ہے اور whatsapp کے notification بے دیکھیں گے تو ہم whatsapp کے notification کو open کرتے ہیں تو یہ دونوں میسج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کو last time نے کیا ہے dear friend and کیا ہو رہا ہے تو یہ دونوں میسج اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں اور same time بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ بھی ایک چھوٹی سی trick use کر کے کوئی third party application use کیے بغیر اپنے میسج جو delete ہو چکے ہیں ان کو پڑھ سکتے ہیں تو امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو اپنے ویڈیو کو لائک کر کے چلیں